موسیقی ہلو اینڈ ویلکم ٹو ایم ای ٹی وی کشمیرین فوکس ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں اپنے اس پروگرام میں ہم آپ کو پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر مقبوضہ گلگت والدستان وادی کشمیر جمہو اور لطاق سے مطالق جانتا ہے تو پروگرام کی شروعات کرتے ہیں لیکن آج ہم آگے چل کے نوراتری کے تہوار پر بھی کچھ گفتگو کریں گے کیونکہ پی او جے کے میں جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کو جو بھارت کے تہوار ہیں ان سے بھی روشناس قرائد ہے کیونکہ جلد یا بدیر پی او جے کے اور پی او جی بی انہیں آخر کار اپنی ماتنی سے ملنا ہی ہے تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں پی او جوئی کے ناظرین میرے پاس ایک میسج ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو پاکستانی قبضے والے گلگت والدستان میں جو موڈ ہے وہاں کے سیول سسائٹی آرگنیزیشن جو لوگ چلا رہے ہیں جو موڈ ہے اس کا آپ کو ایک 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 لیے یہ ابنائیم نگری صاحب ہیں جو پیپلز رائٹس موومنٹ کے چیرمن ہیں گلگت والدستان پیپلز رائٹس موومنٹ کے چیرمن ہیں انہوں نے میسج کیا ہے کہ گلگت والدستان حکومت میں مسلم لیگ نون اسلامی تحریک اور ایم ڈی وی ایم یعنی مجلس بہت المسلمین اپوزیشن جماعتیں پاکستان کی سہولتکاری کر رہی ہیں ان جماعتوں کی سہولتکاری سیاسی جماعتوں یعنی ان سیاسی جماعتوں کی سہولتکاری صرف مذہب کے نام پر سیاست سے وابستہ ہے اور عوام کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر اپنے مفادات کے لیے خاموش رہتی ہیں ان سہولتکار جماعتوں سے اللہ پوچھے گا گلگت والدستان کے عوام دنیا کے ہر وسائل سے مالا مال ہیں چاہے وہ مادنیات ہو جنگلات ہو سفید برف پوش پہاڑ ہوں شفاف پانی ہوں اتنے وسائل پاکستان میں بھی نہیں ہیں اتنے وسائل صرف اور صرف گلگت والدستان میں ہے پھر بھی گلگت والدستان کے لوگوں میں سے ایک آدمی بھی نہ صدر بننے کے لیے اہل ہے نہ وزیراعظم بننے کے لیے اہل ہے نہ سپریم پورٹ کے جج بننے کے لیے اہل ہے نہ قومی اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے اہل ہے نہ سینٹ کا ممبر بننے کے لیے اہل ہے نہ فورس کمانڈر گلگت بلتستان کے لیے اہل ہے نہ آئی جی گلگت بلتستان بننے کے لیے اہل ہے کتنے وسائل ہونے کے بعد گلگت بلتستان والوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے پیپلز رائٹس مومنٹ گلگت بلتستان ان چیزوں کے حوالے سے عوام کے ترمیان جائے گی اور عوام کی مرضی کے مطابق جدوجود کرے گی ناظرین یہ آہ آہ بروکن اردو میں میسیج تھا جس کو میں نے تھوڑا سا آہ بہتر کر کے آپ کے سامنے پیش کیا لیکن جس اس کا یہی ہے جو میں نے کہا رہی کلتے ہیں ناظرین آہ پاکستانی قبضے والے جمہو کشمی کی طرف جمعہ پہ آہ جو سوشل موبیلائزرز ہیں جو پرویجنل پروگرام منیجمنٹ پاکستان کے تحت پیو جگے میں کووڈ کے دوران کام کرتے رہے ہیں یہ والنٹیئرز تھے لیکن تنخواہ پہ ان کو لیا گیا اور پندرہ سے اٹھارہ ہزار روپے تھا کہ ان کی تنخواہ دیپینڈنگ اپون دیر سکلز اور جو کام وہ کر رہے ہیں ان کا کام تھا کہ یہ گھر کر جا کے کووڈ سے متعلق آگئی آگئی دیں اویرنس دیں اس سے بچاؤ کے طریقے سمجھائیں اور ساتھ ایک ان کی ٹیم تھی جو ویکسینیشن بھی کر رہی تھی گھر کر جا اس میں زیادہ تر غریب سکوڈنٹس تھے اور ان کو سوشل موبیلائزرز کہا جاتا ہے ان کے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ہیٹ ایک اور کا برگیڈیر ہے اب ہوا یہ ہے کہ ان کو چھے مہینے سے تنخواہ نہیں ملی اور ان کی جو تنخواہیں ہیں جو تقریباً سارے چار پانچ کروڑ بتائی جاتی ہیں ٹوٹل وہ پہنچ چکی ہیں وہ پہنچ چکی ہیں لیکن جو سیکٹریز ہیں انہوں نے وہ ان کی تنخواہیں جو ہے اپنے مختلف بینک اکاؤنٹس میں جمع کرا دی ہیں اور اس پر پروفٹ کمارے ہیں لاکھ منٹ پیار تو یہ اب لوگ ان آہم سوشل موبیلائزرز نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں ہماری تنخواہیں دی جائیں کیونکہ اس دوران جب یہ کووٹ کے لیے ہم آپ کے لیے کام کر رہے تھے تو ہم کئی اور کام کر کے چاہ پیسے کما سکتے ہیں لیکن ہم نے یہ اتنا رسکی کام کیا ہے تو ہمیں جس سے آپ دیں نہ دیں لیکن کم از کم ہماری تنخواہیں تو دیں ناظرین آپ جو اکنومک کرائسز ہے پاکستان کا وہ پاکستانی قبضے والے جمع کشمی کی تربی بڑھ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ایم این سی ایچ یعنی مدر ان چائل کیر جو پروگرام تھا وہ اب بند ہو گیا ہے اور اس کے بند ہونے کے بعد سب سے زیادہ خطرناک کام جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ پورے پیو جو کے میں جو لیبر رونز بنائے گئے تھے آہ ڈیلیوری کے لیے گاؤں کی عورتوں کے اور غریب لوگوں کے آہ ڈیلیوریز کے لیے وہ ڈیلیوری رونز بند ہو گئے ہیں اور دوسری طرف جو ملازمین تھے جو کام کر رہے تھے ان کے لیے ان کے گھروں میں پاکے پڑ گئے ہیں ان کے پاکستان نے فنڈز لوگ دیئے ہیں ان کو تنخواہیں نہیں دی جارے اسی طرح ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل جو ہے وہ پاکستانی قبضے والے جمہور کشمی کے دس زلوں میں دس ڈسٹرکس میں پیو جے کے پرائیمنٹسل تنویر الیاس کے خلاف شدید احتجاج کی مظاہرے ہوئے دھرنے ہوئے اور یہ سب سے بڑا جو احتجاجی مظاہرہ ہوا وہ آزادی جو مزفر آباد میں ہوا احتجاج اس لیے ہو رہا تھا کہ تنویر الیاس جو ہے خاصے بدزبان ہے اور ایک پارٹی کے لیڈر کے خلاف انہوں نے بدزگندی زبان استعمال کی تو پھر وہ پردرشن جو ہے وہ شروع ہو گئے ناظرین حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ پاکستانی قبضے والے جمہور کشمیر کے وزیراعظم نے یہ کہا ہے کہ ان کے پاس اکوبر میں ملازمین کو اسکیوز می ترخائیں اور پینشن دینے کے پیسے نہیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ فیڈل گورنمنٹ نے فیفٹی نائن ارب روپے دینے کی رضا منتی ظاہر کی تھی لیکن وہ فنڈز بھی انہوں نے ابھی تک پروائیڈ نہیں کیے دوسری طرف ناظرین بہاتی یونین جمہور کشمیر میں جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ترقی لمبے لمبے ڈگ آگے بڑھ رہی ہے چناب گالی میں جو دنیا کا سب سے بڑا ریلوے بریج ہے بلند ترین وہ تکمیل گیا آخری مراحل میں ہے جمہور میں اور اسی طرح سے منوز سینہ صاحب نے کل یہ کہا ہے کہ اسی فیصد کام جو ہے الیکشنز کا جمہور کشمیر میں اس کی تیاریاں مکمل کر گئے گئی ہیں لیکن فائنل ڈیٹ کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا ظاہر ہے یہ الیکشن ہمارے یہ بہت اپورٹرٹ ہے کہ الیکشنز کے بعد یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جمہور کشمیر کی سٹیٹ روڈ بھال کر دی جائے ناظرین آہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستانی قبضے والے جمہور کشمیر میں جیسا کہ آپ معلوم ہے سڑکوں کی حالت انتہائی خراب ہے نہ بریج ہیں صحیح طرح کے اور سڑکیں جو ہیں ان میں بہت سارے پاٹ ہولز ہیں جس کی وجہ سے پیدل بھی لوگ جو ہے وہ نہیں چھک سکتے اور سیفٹی والز نہیں ہیں آہ سڑکوں کے اوپر تو ابھی یہ چمن کورٹ سے تحلیہ روڈ جو ہے اس کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے کہ اس کے بارے میں ضرور اپنے پروگرام میں بتائیں کیونکہ اس روڈ کی حالت کافی خستہ ہے اور لوگ پیدل نہیں چل رہے اس کے ساتھ ساتھ مقبوزہ گلگت بلتستان میں شگر سردو روڈ پر جو ہے وہ دھرنا دیا گیا کہ اس کی جو پرسپکشن ہے اس میں ڈلے ہو رہا ہے اور یہ اتجاج نوجوانوں نے کیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے بھی ہو اس سڑک کو فوری طور پر ٹھیک کیا جائے ناظرین ایک اور خبر ہے جو اس طرح سے تو جمہور کشمیر پیو جکے سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن باندازہ دیگر ریلیٹڈ ہے کیونکہ آپ پتہ ہے کہ گلگت بلتستان اور پاکستانی اوکوپرٹ جمہور کشمیر میں گیہو کا بوران جو ہے وہ کافی عرصے سے چل رہا ہے تو اس کی ایک خبر آئی ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ یہ انڈریکلی ریلیٹڈ ہے جو گیہو کی سکیٹسٹی یعنی اس کی جو کمی ہو رہی ہے قلت ہو رہی ہے اس سے پاکستان میں جو ڈسٹرک فوڈ کنٹرولر راولپنڈی ہیں فیضان آسف آوان انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ نے اگست اور سکمبر میں پنجاب سے خیبر پخکوپا گیہو اور آٹے کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنائی ہے اور تاریخ کی سب سے بڑی آہ گیہو اور آٹے کی سمگلنگ کی کوشش پکڑی ہے اس میں دو ہزار نو سو میٹرک تنگ گیہو اور چودہ سو میٹرک ٹائنگ آٹیشن میں ناظرین یہ پجاب سے سمگل ہوتا ہے پھر وہاں سے یہ آگے جو ہے افغانستان میں سمگل ہوتا ہے تو یہ یہ اس طرح سے اس کا راستہ سمگلنگ کا محبوظہ گلکت بلکستان میں پر کوٹلی ویلج ایکشن کمیٹی نے یاسین میں جو جبلی لوڈ شیڈنگ ہے اس کے خلاف پچیس دسمبر کو اچھجاجی مظاہرہ کی ہے ناظرین اور آہ اس کے علاوہ جو ہے وہ آہ مہاراجہ حری سنگھ کی پہلی دفعہ سرکاری آہ چھوٹی منائی گئی یہ ان کی سالگیرہ کے موقع پر تو میں نے کہا اس کا بھی ذکرات کے ساتھ کر دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے افغانستان کی یہ خبر ہے ہمارے پاس اور وہ یہ ہے کہ اس طرح وہاں پہ ہندووں کا سکھوں کا آہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے تو اب آہ سنڈے کو آہ افغان ہندو اور سکھ جو ہے وہ سپیشل جہاز کے ذریعے وہ کو دلی پچھایا ہے اب صرف قابل میں چالیس سکھ رہ گئے ہیں جو گروہ صاحب کی حفاظت کے لیے وہاں رک گئے ہیں یہ سچویشن چل رہی ہے ساری ناظرین اور اس تاری صورتحال میں آہ ہم نوراتری بھی بنا رہے ہیں اور نوراتری جو ہے وہ آہ سال میں متعدد بار منای جاتی ہے لیکن اکوبر کی جو نوراتری ہے اس کی اہمیت زیادہ تصور کی جاتی ہے ایسا کیوں ہے یہ جانے کے لیے آج میرے ساتھ آہ سکولر ہیں گریزر محمدی یہ صلاة نظرم کے سکولر ہیں اور ان کو ہم خوش رہاں دیت جاتے ہیں تینکیو بریمت فور جولنگ اس محمدی جی نمستے نمستے مرزا جی نمستے جائن اچھا کیا نوراتری کے بارے میں بتائیں پہلے تو یہ بتائیں ہمارے پیو جے کے اور مقبوضہ گلگت بلتستان کے جو مسلمان ہیں جو دیکھ رہے ہیں آپ کو ہم کو یہ بتائیں کہ یہ نوراتری کیا کوئی غیر اسلامی تہوار ہے جی آہ نوراتری جو ہے نوراتری نوراترہ نوراتری کا آہ پوجہ ہے اسی کو ہم دشہ را کہتے ہیں دشہ را دس دن دس دن اور نوراتری یہ منایا جاتے ہیں پاپلرلی جو ہے آخری دن جو دشمی ہوتا ہے اس کو دشرا لوگ بولتے ہیں مگر وہ ویجے یا دشمی ہے ویجے دشمی اور دشرا میں تھوڑا فارق ہے یہ جو ہے وہ آٹم جب بارش کا موسم ختم ہو جاتا ہے اور ٹھنڈگی کا موسم شروع ہونے سے پہلے جو موسم آتا ہے اس کا یہ ورنن ہے اور اس کال میں اس کا سیلیبریشن ہوتا ہے فصل آپ گھر آ گیا ہوگا اور بندہ خوش آلی ہوگی اور ہری آلی ہوگی اس سمائے میں اس کا بندہ سیلیبریشن ہوتا ہے اور دیکھئے ویڑم بنا دیکھئے یہ جو ویمن سیلیبریشن کا بہت تگڑا آپ سنتے ہو ویسٹرن ورلڈ میں اور یہاں بھارت کے عورت کے ساتھ جاتیاں ہو رہے ہیں یہ وہ رہے فلان جو بھی ہے مگر یہ ہماری ایک ساناتن دھرم ایک اکیلہ اب بچ گیا ہے جو ماں کی پوجا کرتا ہے ماں کی ویبن آکار میں پوجا کرتے ہیں یہ کب سے یہ روایت ہے یہ کتنے سالوں سے یہ روایت ہے یہ وید کالوں سے ہے مطلب پانچ ہزار چھ ہزار سال پتہ نہیں کب سے ہیں ویدوں میں اس کا ورنن ہے مطلب آپ سمجھیں یہ سوال اس سوال میں نے اس لیے کیا کہ ہمارے جو مسلمان بھائی بہن ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے تو ایک جب آپ نے یہ کہا کہ یہ واحد دنیا کا سب سے پرانا دھرم ہے جس کے اندر ماں کو سب سے اوپر رکھا گیا تو ایک طب میرے ذہن میں وہ آ گیا تو میں ٹائم لائن ذرا دیکھنا چاہ رہا تھا کہ پہلے کس نے کیا بات کی جی جاری رکھیں بلکل یہ جو ایکس تری کو عورت کو اور ماں کے روپ میں پوجہ کرنے والا ایک ماتر جو بھی سیولیزیشن ہے وہ بھارت کا سیولیزیشن آج رہ گیا ہے ہاں ابھی زمانے میں ازٹیکس اور ایجپشنز یہ ان کا بھی اور میسیبٹیمیا میں بھی بارڈیس یا دیوی کا پوجہ ہوتا تھا مگر آج تو وہ سب ختم ہو گیا مگر ہزاروں سال سے وہی پرمپرا آج بھی چلی آ رہی ہے اب دیکھئے یہ بھارت میں بھی الگ الگ جگہ پہ الگ الگ اس کا پوجہ ہوتا ہے بنگل میں تو سب لوگ جانتے ہیں بنگل میں پوجہ بہت فیمس ہے اور بنگلہ دیش میں بھی ہوتا ہے وہ تو ہم سے ٹکڑا ہوکی گیا ہے اور اس میں کشمیر سے جڑے ہوئے ایک دو میں بتاتا ہوں اس میں پہلے دن جو نوراترہ کا جو پہلے دن ہوتا ہے اس دن ماں کو شیل پتری روپ میں ہم پوجہ کرتے ہیں شیل پتری کا ایک ماتر جو ہے وہ بھرا ملہ میں ہے جو بھرا ملہ میں ہے جو بھرا ملہ میں ہے یہ آپ بہت مشکل شکل ہو رہے سے پتری اس کو تھوڑا سا سمپلی فائی کریں وہی کر رہا ہوں میں شیل پتری مطلب پروت راج کا بیٹی پہاڑ کا جو راجہ تھا اس کا بیٹی مطلب بھگوان شیو کا پتنی بنتی ہے پاروتی بن کے آگے مگر اس کا مان ہے شیل پتری مطلب شیل پروت جو ہمالے پروت ہے اس کا بیٹی مطلب ہماری جو بھائی گلگٹ بلتستان یا پاکہ اککیپیٹ جمہو کشمیر کہیں بھی رہتے ہو مطلب پامیر نوٹ اسے ہم میرو پروت کہتے ہیں وہاں سے جتنے بھی ہمالے کے شرنکلا ہے وہ سب کا راجہ تھا اس کا بیٹی شیل پتری ہے جو شیو کا بھگوان شیو کا پتنی بن کے جب میں تو اس کا پوچھا ہوتا ہے اور شیل پتری کا مندر جو ہے وہ آپ کو بارہ مولا میں ملتا ہے بارہ مولا میں ہائیوے میں بارہ مولا سے جانے والی ہائیوے میں آپ کو بلتا ہے تو بہت خندر آوستاش بھی بھارت سرکار نے اس کا پنر دھان کرنے کا کام شروع کیا ہے ہائیوہ اور چھٹوے دن ڈیوہ چھٹوے دن ہیں ڈیوہ 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 میں جب بابری کی ڈانچہ گر گئی تھی اس سمیہ میں وہاں کی جو کٹر پنتی تھے وہ بلڈوزر لا کے پورا مندر کو پیچھے والی ایک نہر تھا اس میں ڈھکے لیا اس کو پورا دس بارہ سال کے بعد ہماری کشمیر پندیت بھائیوں نے وہاں جا کے ملبے سے ماں کی اورجنل جو شلا تھی اس کو نکالا پھر دوبارہ وہاں ستاپن کیا ابھی وہاں مندر ہے مندر کے آس پاس بہت سے انکانٹرز بھی ہوئے ہیں مگر مندر ابھی بھی چالو ہے مجھے وہاں جانے کا صوبہ ہی ملا ہے یہ دو چیز کشمیر میں آج بھی مندر قائم ہے اور کچھ سے کچھ پوجا چل رہی ہے مطلب آپ سمجھ سکتے ہو جب کشمیر اپنا گلوریس پاسٹ میں کتنا ماں کی پوجا ہوتی تھی ادھر ساتوے دن جو شاردہ ماں سرسودی کی پوجا ہوتی ہے وہ ابھی بھی پیو جے کے میں پڑی ہے جو شاردی گاؤں میں ہے ابھی بھی تو جہاں آدھی شنکرہ اچاری نے آیا تھا ادھر اور سروجہ پیٹ اس کا عدشتن کیا ہو پھر وہاں سے بہت سے ہندو گرندوں کو لے کے پھر باقی ہندوستان میں باقی بھارت میں اس کا پرچار بھی کیا ہے اور وہاں جب پورے بھارت میں بہت بہت کی سامردائے بہت فیل رہی تھی ایک کشمیر ایک مہتر جگہ تھا جہاں یہ ہندو دھرم کی برمپرہ ماں کی پوجا یہ سب وہاں بہت زور پہ تھا تو آدھی شنکرہ اچاری نے ادھر گیا پھر جو باقی دیش میں لکت ہو گیا اس کو لے کے پھر آگیا ادھر واپس اس لیے ہماری جتنے بھی بھائی لوگ ہے ادھر چاہے وہ گلگٹ بالتستان میں ہو یا پیو جے کے میں ہو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ان کے دھروہ رہے ہیں ان کے جو پیڈی ہے جو پہلے ماں شہردہ کی پوجا کرتے تھے وہ دھرم بدل کے اب اس مسلمان بن گئے ہیں یہ لوگ مگر ان کے دادے پردادے مطلب کتنے پرکھوں سے یہ پوجا چھلی آ رہی ہے اور پرمپرہ چھلی آ رہی ہے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جتنے بھی پیو جے کے انڈیجنس لوگ ہیں یا گلگٹ بالتستان کے انڈیجنس لوگ ہیں یہ سب پہلے جو ہے اپنی چوتھی پیڑی پہلے یہ سب ہندو دھرم سے ان کا تعلق تھا اور یہ سب جو ہے ان موٹیوں کی اور ان بھگوانوں کو پوجا کیا کرتے تھے اور ظاہر ہے پھر بلکل بلکل وہاں جو لوگ شینہ بولتے ہیں جو ابھی بھی گلگٹ بالتستان میں بہت سے لوگ شینہ بولتے ہیں اسٹور اور سکردو کے پاس میں بہت سے لوگ ابھی بھی شینہ بولتے ہیں اس سب علاقے کے نام تھا جو بھارت میں بھی ہے وہ سب علاقے کے جو راجہ تھا وہ مہابارت مہابارت میں اس کا ورنن ہے وہ گیا تھا مہاراجہ یودشتر کے راجی سوی آگ میں گیا تھا اور وہاں سے جب کوئی راجہ کو ملنے جاتے ہو تو کوئی بینٹ لے کے جاتے ہو تو اس راجہ نے جو گلگٹ بالتستان جو جس جگہ ہے اس کا نام تو دردستان وہاں سے جو راجہ گیا تھا وہ لکے گیا تھا پیپی لکم پیپی لکم مطلب جو چیٹے ہوتے ہیں کتنا چھوٹا سا مینیچر گولڈ آرنمیٹس مطلب سمجھے پانچ ہزار سال پہلے مینیچر جویلری بنانے والی شمطہ وہاں رکھتے تھے لوگ جو آج کی گلگٹ بالتستان ہے وہاں سے یہ لوگ اندرپرست گئے ہیں پھر مہاراج یوزشٹر کو بینٹ بینٹ دیا یہ سب چیز تو اب سمجھ سکتے ہو کیا ہوا پھر اسی کالکھنڈ میں آہ ارجن نے جو یوزشٹر کا بیڑا بھائی تھا ارجن نے مہاویر ارجن نے گلگٹ بالتستان ہوتے ہوئے اوپر کھرگستان تک گیا آگے جاتے جاتے وہاں پامیر نوٹ اب جو بولتے ہیں نا جہاں سے ہمالیہ شروع ہوتا ہے وہ اس کو میرو پروت کہتے ہیں میرو پروت کا درشن کر کے آگے نکل گیا مطلب ہماری سب تک گلگٹ بالتستان سے سیند نہیں ہے اس سے آگے آپ جا کے دیکھئے اترکرو یہ ہمالیہ کے شینی سے اوپر ہے مطلب آج کے کزکستان اور کھرگستان وہاں اترکرو کا راجہ تھا بھیشم پتا مہا جو ان کے بڑے بزرگ تھے کوروان کا اور دیش میں بتاؤں کا بیش میں بتاؤں مکب جو پتا تھے اس کا بڑا بائتہ ہو مطلب سمجھ سکتے ہو کتنا بڑھا آدمی ہو سکتا ہے وہ یندگی ہے تو وہ آتے ہیں یہاں سے یہاں سے ہم واپس ہم واپس لوٹتے ہیں نوراتری کے تہوار کی جانب کیا نوراتری کا جو تہوار ہے یہ ہندو کیلنڈر کا شروع آت یہاں سے ہوتا ہے ایسا نہیں ہے وسنط نوراترا یہاں چار نوراترا ہوتے ہیں ہر پورٹر میں ایک نوراترا ہوتا ہے مگر جو پہلا جو سٹارٹ ہوتا ہے جو ہماری کیلنڈر سٹارٹ ہوتی ہے وہ وسنط رتو سے شروع ہوتی ہے کیونکہ وسنط رتو سے جو سپراؤٹس آتے ہیں نیا نیا لائف آتا ہے نا جب سندگی ختم ہونے کے بعد بھرت پگلنے کے بعد جو نیا ہریالی آتی ہے وہ کال کو ہم نے نیا سال منا کے چلتے ہیں اپرل میں آتا ہے مارچ اپرل میں آتا ہے اور یہ جو ہے نوراتری ہے تو یہاں نوراتری میں یہ دو فیمس ہے اس کو شرد نوراتری بولتے ہیں کیونکہ شرد روتو آ رہی ہے اور اس کو وسند روتو بولتے ہیں تو دو نوراتری فیمس ہے نورت انڈیا میں فاسٹنگ کرتے ہیں وہ لوگ ناؤ دن کچھ بھی نہیں کھاتے نہ پیتے ہیں آپ دیکھاؤں موڈی صاحب نے موڈی صاحب نے جب باراک اوباما کو ملنے گیا کالی پانی پیا تھا اور کچھ نہیں مگر تکشن بھارت میں اس کا آلٹرنیٹ یہاں بہت سیلیبریشن ہوتا ہے ماں کو بھرپور بھوگ چڑھ آتے ہیں لوگ تو بہت ڈیوڈیتہ ہے مجھے آپ میں ہمارے پروگرام کا وقت اتنا ہی تھا ناظرین جاتے جاتے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آہ کال اٹھائیس ستمبر کو گیارہ بجے کے بعد لندن کینگز پلیس نائنٹی یارٹ میں آہ گارڈین کے آفیس کے سامنے آہ جو ہندو اور ہندین کمیونٹی ہے وہ ایک آہ سولیڈیریٹی آہ پروڈرس تو نہیں کہہ سکتے ایک سولیڈیریٹی پروڈیسٹ چلو کہہ لیتے ہیں کرنے جا رہی ہے اور سب کو دعوت ہے کہ اس میں آئیں آہ نمرادری کے موقعے پہ یہ ایک اچھا آکٹ ہوگا آپ سب کا آج ہمارے ساتھ جھوڑنے کا بہت بہت شکریہ آہ گیرے درمام جیتی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آہ نمستے جائے ہیں ڈاؤکٹرم چھتی ہو مرزا پہ جا دے ہیں موسیقی